عوض باللہ من شہیدان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوینٹس اسلام علیکم کل چپٹر نورمبر ٹونٹی کا ٹیسٹ سنڈ کیا تھا آج اس کی ڈسکشن ہے تو اب اکس آپ نے سامنے رکھیں تو پہلے ایم سی کیوز کے ہے مسینجر آر این اے سنتیسائزڈ بائی تو پیج نمبر ون فوٹی پہ آئیں ون فوٹی پیج پہ نیچے سل یوز آر این اے ٹو میک پروٹین اس کے سیکنڈ پیرا میں ساتھ بھی آٹھ بھی لائن میں دیکھیں ٹرانسکرپشن کے نیچے ٹرانسکرپشن is initiated when the enzyme آر این اے پولیمریز بائنڈ تو پولیمریز انولوڈ ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز میں ہے پیج ون فوٹی ایٹ پہ نیچے ایم سی کیوز میں پہلے والا دیکھیں یہ بی اپشنز تو یہاں بھی بی اپشن ہے سیکنڈ ایم سی کیوز دہ موس ہے پیج نمبر ون پونٹی ٹو پہ نیچے ڈائیگرام جہاں ہے کرومسوم بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں دیکھیں موس has 40 کرومسوم تو یہ سی اپشن پھر فور the usual shape of کرومسوم اسی سے اگلے والا پیج 123 پیج پہ دیکھیں نیچے جو ڈائیگرام بنی ہوئے ہیں اس کے نیچے والی لائنز پڑھیں second line the usual shapes are i, j and v تو کیا آنسہ رہنا ہے d یعنی r, a, b, c پھر فور which of these are nonsense corners تو پیج 143 پہ دیکھیں 143 پیج اوپر ڈائیگرام کے اوپر والے دیکھیں پیرے میں second line میں u, a, u, a, g u, g, a یہ ہے اور اس میں سے u, a, mلتا ہے اس کے علاوہ یہ exercise میں بھی ہے 148 پیج پہ نیچے بالکل last پیج second m, c, q تو یہ b option ہو گیا پھر fifth the encyclic cell anemia the change in amino acids so 139 پیج پہ دیکھیں 139 پہ last پیرا میں نیچے last پہ دیکھیں یہ سارا thiamine with adnine sequence change ہے لیکن آگے اس کی ڈائیگرام میں دیکھیں glutamate acid میں glutamic acid کے نیچے والے دیکھیں ڈائیگرام میں welline تو glutamic acid کو welline نے replace کیا ہے تو یہ b option بنتا ہے the glutamic acid into welline یہ mcqs ہو گئے اس کے بعد اس میں short ہے اس پیپر میں تو define keriotype تو 123 پیج پہ دیکھیں پہلے بہرے میں اوپر keriotype کی definition the particular array of chromosomes that is individual an individual possesses is called its keriotype یہ والا اس کے بعد پھر second short ہے transformation 127 پیج پہ جائے ڈائیگرام نیچے جہاں پہ چوہے بنے ہوئے اس کے اوپر والی لائنز انڈر لائن کرائی ہوگی transformation 127 پیج پہ پھر اس کے بعد ہے third draw the structure of phosphor diaster bone 130 پیج پہ یہ نیچے ڈائیگرام نمبر 20 پوائنٹ 11 دیکھیں یہ والی draw کرنی تھی پھر next ہے describe the semi conservative model of ڈین ای ریپلیکیشن تو یہ 132 پیج پہ نیچے دیکھیں ڈائیگرام کے 132 پیج پہ ڈین ای ریپلیکیشن میں یہ semi conservative جو ہے یہ hypothesis پھر آگے 133 اور اوکازا کی fragments تو 136 پیج دیائیگرام کے اوپر دیکھیں 136 پیج میں آٹھ میں دسویں لائن میں یہ اوکازا کی fragments لکھا ہوا یہ سارا یہ انڈر لائن کرویا ہوگا یہ 6 موٹیشن کین برولی بی کلاسیفائیڈ تو یہ 146 پیج سیکنڈ لاس پیج ہو دیس چپٹر اس میں موٹیشن کا تیسرا اوپرہ دیکھیں موٹیشن کین برولی بی کلاسیفائیڈ تو کروما سامل کروما سامل ابریویشن ابریویشن اور پوائنٹ موٹیشن ہے تو یہ سارا لگنا تھا اس میں دو طرح سے کلاسیفائی کرنے what is انٹی قورن 144 پیج پیج انٹی قورن تو یہاں ٹرانسلیشن لکھا ہوا اس کے سیکنڈ پیرابے دیکھیں یہ انٹی قورن کی ڈیفنیشن کی ریفرنس ہے پھر what are the three major classes of RNA تو یہ 141 پیج پیج نیچے ڈائیگرام کے ساتھ دیکھیں three ٹائپس of RNA یہ سارا لکھنا تھا پھر long question میں describe the composition of chromosome تو 123 124 یعنی second اور third پیج اس chapter نیچے دیکھیں 123 پہ composition of chromosome اور اگلے پیج ڈائیگرام بھی ہیں تو یہ پیلا پیپر اس میں دو پیپر سینڈ کیے تھے چار ہیں لیکن وہ کپیز آگے تو سیکنڈ پیپر سیکنڈ پیپر میں first MC دیکھیں enzymes are responsible for assembly of تو یہ پیج 139 پیج ڈائیگرام جو ہے اوپر اس کے نیچے دیکھیں 139 ڈائیگرام تو اس میں ڈائیگرام کے نیچے والے لائن پڑھیں second line they are also responsible for the assembly of nucleic acid protein carbohydrates and lipids option کیا بنتا ہے all a b c یعنی d option second a frog has chromosomes تو یہ پیج 122 پہ آجائیں شروع ڈائیگرام کے ساتھ میں دیکھیں جہاں پہ موس کا دا ہے اس سے پہلے ہی دیکھیں فراغ کا دیا ہوا ہے 26 b option third in bacteria new ly synthesized messenger rna is released in تو یہ 142 پیج پہ آجائیں تو یہ ڈائیگرام کے نیچے دیکھیں پہلی لائن میں 142 پیج پہ in bacteria the newly synthesized RNA is directly released into the cytopla اس کے علاوہ یہ exercise میں 149 پیج پہ تو یہ fourth mcq bacteria the newly synthesized messenger RNA released to یہ b option ہے cytopla پھر اس کے علاوہ fourth mcq میں آجائیں dna ڈپلیکس کوائل آرونڈ ہے core of 8 histone protein 124 پیج پہ ثرڈ پیج آر دیگرام کے اوپر شروع میں دو لائنے پڑیں تو آپ کو یہ nicole sorm یہ مل جائے گا اپشن nicole sorm یہ اپشن ہو گیا اس کے بعد fifth mcq میں دیکھیں the true ecoli replicating enzyme is dna polymerase 135 page بھی جائیں تو نیچے ڈائیگرام بنی ہی ہے نیچے والی ڈائیگرام کے ساتھ میں دیکھیں اس کی پانکوی چھٹی line true ecoli replicating enzyme is dna polymerase 3 تو option c آگے پھر آگے short questions ہیں پہلے والا short question differentiate کس کو heterochromatin and uchromatin 124 page 124 page بھی ڈائیگرام کے نیچے دیکھیں یہ دونوں definitions آپ کو مل جائیں گی پھر second what do you know about unfed hershey and martha ches یہ 128 page پہ دیکھیں یہ ڈائیگرام یعنی اوپر سے second پیرا کی second line میں پڑیں تو یہ نیچے سارا انہی کے بارے میں رکھا ہوا ہے یہ ڈائیگرام smith پھر اس کے بعد third ہے what is phosphor ڈائیسٹر bond یہ ڈرا نہیں کرنا تھا یہ phosphor ڈائیسٹر کو بتانا تھا یہ 129 page پہ ہے یہ نیچے جنہی chemical nature of dna کے second پیرا کی آخری lines میں آٹ داس لائنہ میں دیکھیں یہ bold letter میں لکھا ہے phosphor ڈائیسٹر bond یہ سارا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا پھر fourth draw the structure of ghanine 130 page پہ ڈائیگرام 20.9 میں یہ دیکھیں یہ پہلے ایڈین اور ghanine کا structure دیا ہوا اور پھر یہ پیرمی ڈائنز یعنی سیٹوسین یوریسل اور تھائمین کا دیا ہوا تو ghanine کا draw کرنا تھا پھر what are okaza کی fragments 136 page پہ یہ پیچھلے والے papers میں بھی ہے 136 page پہ نیچے second پیرا میں آٹھ میں دس بھی لائن میں دیکھیں okaza کی fragments دیئے ہوئے یہ underline کرویا ہوں گے آپ پھر six define transcription یہ 141 page پہ یہ diagram نیچے یہ transcription heading دیو یہ پہلی دو لائن دیکھیں یہ definition آپ transcription کی مل جائے پہلی دو لائن ہے اس کے بعد پھر seven what is stop signal 140 page اس سے پچھلے والے page میں last 3 4 لائن پڑھیں add stop signal on the other end of gene the enzyme disengaged cell from the DNA release یہ سارا یہ والا لکھنا تھا تو یہ stop signal اس کے بعد what is point mutation 146 page پہ یہ mutation کا چوتھا پہ رہا یعنی یہ نیچے اس پیج پہ آس پہ اور اگلے پیج پہ بھی یہ موجود ہے تو point mutation شروع میں آجینا تھا چوتھے پہ رہے کی اور ساتھ میں دو اگزیمپل ہیں بہرحال ایک دیل نے کافی تھی تو مارکس کا ہے پھر آنسر دا لانگ questions میں explain دا double helical structure of dna what's around kick model 131 page پہ ہے 131 اور 132 page پہ with diagrams یہ ہوگے long question تو یہ دو پیپرز اگلے والے دو پیپرز یہ بھی repeat ہی ہیں یہ سیکنڈ والا پیپر ہے اور یہ پہلے والا پیپر ہے تو یہاں تک یہ پیپرز discussion ہوگی اللہ حافظ